جس شخص کو اللہ کی طرف سے نرمی کی خسرت کا حصہ مل گیا گویا کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر کا حصہ مل گیا اور جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی گویا کہ دنیا اور آخرت کی خیر کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو گیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس گھر کے اندر نرمی رکھ دے تو یقیناً اللہ نے اس گھر کے لئے اللہ نے نفع رکھ دیا اور جس گھر کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا گویا کہ اللہ نے اسے خیر سے محروم کر دیا گھر کے کتنے معاملے بلا وجہ کے سختی سے بگڑ جاتے ہیں بلا وجہ کے سختی شرمندگی بھی اٹھانے پڑتی ہے لیکن اگر طبیعت ادھر بھی سختی ادھر سے بھی سختی ہے یعنی اللہ نہ کرے دونوں تالیوں میں سختی ہو تو پھر تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا میہ بیو میں سختی یا باپ بیٹے میں سختی پھر تو روز ہی میدان جنگ بنے گا گھر روز میدان جنگ ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر دفتر میں اور جسے کہیں کہ فیکٹری کے اندر مزاج میں یہ سختی ہے کوئی اس کے قریب نہیں ٹکے گا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب سختی کر کے کسی کی عزت نفس آپ مجروع کریں گے چاہے وہ چوکیداری کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کا ڈریوری کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کا خانسامہ کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنی والی کیوں نہ ہو اگر آپ نے اس کی عزت نفس غصے میں مجروع کر دی تو یاد رکھیں وہ اندر سے آپ کا دشمن بن جائے گا پھر وہ چور کا رازہ روکے گا نہیں بلکہ چور کے لیے دیوازہ کھول دے گا وہ آپ کی تجورییں بتائے گا نہیں بتائے گا تجوری یہاں پڑھئے وہ آپ کا نقصان بچائے گا نہیں بلکہ گاڑی کا نقصان جلا کر کے آئے گا وہ بولتا ہے یوں نہیں تو پھر یوں سہی سختی میں کہاں خیر ہے نرمی میں خیر ہے نرمی میں خیر ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ نرمی دے دے یعنی گویا کہ اللہ نے اس گھر میں خیر رکھ دی کتنے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو نرمی کی برکت سے گھر میں چل جاتے ہیں خاندان میں ایک نرمی کرنے والا کتنے معاملات کو وہ سنبھال لیتا ہے تو طبیعت میں نرمی مزاج میں نرمی ہونی چاہئے سختی پسند نہیں ہے ہر وقت طبیعت میں سختی مزاج میں سختی پیشانی پہ بل ہی پڑی ہوئی ہے گھر میں آئے لوگ بولتے ہیں اب آگئے اب تو مسیبت آگئے اب تو فلاں آگئے اب تو مسئلہ ہی ہوگیا بلکہ بعض وقت مسجد میں نمازی بھی آتے ہیں ارے یہ نمازی آگیا یہ تو نہ ہو رہا تو اچھا تو کیونکہ اس کو بھی پرشان کرے گا اس کو بھی پرشان کرے گا انسان ہے کیا ہے چیتا ہے کوئی سانپ ہے کیا چیز ہے جس سے ہر عدی پرشان ہو رہا ہے انسان تو ان سے ہے کہ آیا تو لوگ استقبال کریں اچھا ہوا یہ آگیا اچھا ہوگا یہ میفل میں آگیا گھر میں آگیا یہ ہمارے قریب آگیا یہ ان سے ہے انسان ہے کوئی بچو تو نہیں ہے کہ سب ڈڑیں اس سے تو ایسا مزاج ہو نرم مزاج اور سچی بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف تو ہوتی ہوتی ہے اس کے اپنی زندگی مسئبت میں ہوتی ہے یہ خود عذاب میں ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے اپنا خون بھی جراتا ہے اپنی طبیعت بھی خراب کرتا ہے انسر کی بیماری جو میدے کے ہوتی ہے یہ سب سے در اس مریض کو ہوتی ہے جس کی طبیعت میں ہر وقت ہی سختی ہوتی ہے اندر کا مریض بنتا ہے بچارہ اس لئے میرے نبی علیہ السلام نے نرمی کو پسند فرمایا ہے نرمی کو پسند فرمایا ہے موسیقی موسیقی